کہا جاتا ہے کہ غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں لیکن غریب مرنا جرم ہے پوری انسانی آبادی میں سے ایک سے دو فیصد لوگ ہی ایسے ہیں جو موں میں سونے کا چمس لے کر پیدا ہوتے ہیں لیکن باقی اکثریت یا تو میڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے یا انتہائی غریب کلاس سے میڈل کلاس یا انتہائی غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو بہتر بنا پاتے ہیں اور بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں کچھ کر گزرتے ہیں ایسی ہی ایک مثال اینکیں بنانے والی مشہور کمپنی ری بین کے مالک کی ہے جن کی پروریش ایک یتیم خانے میں ہوئی لیکن جب ان کی موت ہوئی تو ان کے احساسوں کی مالیت تقریبا 26 ارب ڈالر تھی اس کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ڈیلی پاکستان ہسٹری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کام کر لیں اور گھنٹی کے وٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں ناظرین یہ کہانی ہے اٹلی سے تعلق رکھنے والے لیونارڈیو ڈیل ویچیو کی جن کا ستائش جون 2022 کو انتقال ہوا ہے لیونارڈیو ڈیل کی پیدائش سن 1935 میں ہوئی ان کی پیدائش سے پانچ ماہ پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا ان کے والد پیشے کے اعتبار سے ایک مزدور تھے جو گلی میں سبزی بھیجتے تھے ان کے پہلے بھی چار بہن بھائی تھے جن کی وجہ سے ان کی والدہ کے لیے پانچ میں بچے کی پرورش ممکن نہیں تھی لیونارڈو سات برس کے ہوئے تو ان کی والدہ نے انہیں ایک یتیم خانے میں بھیج دیا یہاں بھی لیونارڈو کے حالات کچھ اچھے نہیں رہے اور صرف چودہ برس کی عمر میں انہیں یتیم خانے سے نکال دیا گیا جس کے بعد انہیں اس چھوٹی سی عمر میں کام کرنا پڑا جب ابھی کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں لیونارڈو نے یتیم خانے سے نکلنے کے بعد ایک ڈائی میکر کے پاس کام سیکھا جس کے بعد انہوں نے اپنی دھات کے حوالے سے صلاحیتوں اور ہنر کو اینکوں کے پرزے بنانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا سن 1961 میں وہ میلان سے اگوردو منتقل ہو گئے جو کہ اینک انڈسٹری کا حب تھا یہاں انہوں نے لگجوٹکا کے نام سے کمپنی کی بنیاد رکھی اور 1967 میں انہوں نے اسی کمپنی کے ذریعے اینکوں کے مکمل فریم اپنے برینڈ کے نام سے بیشکاں شروع کر دیئے فریم بنانے کے چار سال بعد سن 1971 میں انہوں نے اینکوں کے شیشوں کے میدان میں بھی قدم رکھ دیا 1974 میں لیونارڈو نے سیکرون نامی ڈسٹریبیوشن کمپنی خریدی اور 1981 میں انہوں نے جرمنی میں اپنی پہلی انٹرنیشنل برانچ کھولی اس کے بعد انہوں نے 1988 میں معروف ڈیزائنر جیورجیو ارمانی کے ساتھ معایدہ کیا اس کے بعد لیونارڈو کی کمپنی لگجوٹکا پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی یہاں تک کہ اس کمپنی نے 1990 میں معروف فیشن برینڈ ووک 1995 میں انکوں کے شیشے بنانے والے برینڈ پر سال 1995 میں ریبین اور 2001 میں سنگلاس ہٹ کو خرید لیا ان کی کمپنی نے انکوں اور سپورٹس کے ایک اور برینڈ اوکلے کو نومبر 2007 میں دو ارب ڈالر میں خرید لیا ایک یتیم خانے میں پلنے والے لینارڈیو ڈیل ویچیو نے دنیا میں کامیابی کی وداستان رقم کی کہ جن کی مثال دھونڈنا مشکل ہے آج ان کا برینڈ ریبین دنیا میں انکوں کا سب سے مشہور برینڈ بن چکا ہے جبکہ اوکلے سپورٹس سے متعلقہ انکیں اور دیگر سامان بنانے کے حوالے سے مشہور ہے لینارڈیو ڈیل ویچیو کا انتقال 87 برس کی عمر میں نمونیاں کے باعث ایک ایسی حالت میں ہوا جب وہ 25 ارب 70 کروڑ ڈالر کے احساسوں کے مالک تھے ان کی کمپنی دنیا کی سب سے بڑی انکیں اور انکوں کے فریم بنانے والی کمپنی ہے جس کے 77,734 ملازمین ہیں اور دنیا بھر میں 8,000 سے زائد سٹورز ہیں لینارڈو ڈیل ویچیو کی زندگی کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے اگرچہ آپ غریب پیدا ہوئے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ غریب ہی مریں اگر حوصلے بلند ہوں اور درست سمت میں محنت کی جائے تو زمانے کی کوئی بھی مشکل آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی یہ کہانی ان لوگوں کے لیے بھی مثال ہے جو ایک آدھ ناکامی کے بعد ہی حمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور قسمت کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہمیں زندگی میں آکے بڑھنا اور دنیا میں نام کمانا ہے تو لینارڈیو ڈیل ویچیو کی زندگی سے سیکھنے کے لیے